کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ اور یہ وظیفہ وہ ہے کہ جو آئیمہ اہلِ بیعتِ دھار علیہ مردوان کے خوبصورت بابرکت ناموں پر بھی مشتمل ہے اور حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کے والدِ گرامی کی طرف سے جو آپ کے اباؤ اجداد ہیں انہیں کے خوبصورت بابرکت ناموں پر مشتمل ہے اور سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ جو فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیثِ مبارکہ کے بھی امام ہیں مسند امام احمد بن حنبل حدیثِ مبارکہ کی کتاب آپ نے تعلیف کی اور فقہ کی تدوین کی فقہ حنبلی جو ہے اس کے امام آپ ہی ہیں تو آپ نے مسند امام احمد بن حنبل میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے بھی یہ لکھا اسی طرح امام ابو نعیم نے حلیتِ الْاولیاء میں لکھا تو یہ سند جو ہے حدیثِ مبارکہ کی سند محدیسینِ اعظام نے لکھا پاگلپن کا روحانی علاج ہے پاگلپن کا روحانی علاج کوئی ذہنی طور پر معذور ہے اور حقیقت میں بہت زیادہ معاملہ ایسا ہو چکے ہیں پاگل ہے دیوانہ ہے مجنون ہے تو اس حوالے سے محدیسینِ اعظام نے اپنی اپنی کتب میں لکھا کہ اگر یہ سند یہ مبارک سند پڑھ کر پاگل اور جنون کے مرض والے پر دم کیا جائے تو اسے افاقہ ہوگا پڑھ کر دم کرنے سے بھی افاقہ ہوگا اور دوسری صورت یہ لکھ کر پاگل مجنون دیوانہ اس کے گلے میں ڈالا جائے تو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا اور اکثر ہمارے ویورز لسنرز پوچھتے بھی ہیں تو ان کے لئے میں اس کو دو دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ اس کو سمات بھی فرمالیں یوٹیوب چینل یاد الہی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں سند یہ ہے حدثنا علی بن موسی الرضا حدثنا علی بن موسی الرضا حدثنی ابی موسی بن جعفر حدثنی ابی جعفر بن محمد حدثنی ابی محمد بن علی حدثنی ابی محمد بن علی حدثنی ابی علی بن الحسین بن علی حدثني ابي علی بن حسین بن علی حدثني ابي الحسین بن علی حدثني ابي علی بن ابي طالب حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبریل علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ کی سند ہے اور سیدنا علی جو ہیں امام علی انہوں نے اپنے والد گرامی علی رضا امام علی رضا انہوں نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے سماد کی انہوں نے اپنے والد گرامی سے یوں یہ سلسلہ متصل ہوتا ہوا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم تک پہنچا اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سماعت کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اللہ کا جو پیغام ہے یہ سیدنا جبریل علی علیہ السلام نے پہنچا آیا تو یہ حدیث مبارکہ کی جو مبارک سند ہے اس کو سلسلہ تو زہب بھی کہا گیا قیمتی موتیوں کی لڑی قیمتی سلسلہ نورانی سلسلہ تو یہ کسی پاگل پر مجنو پر دیوانے پر کوئی بھی بہت زیادہ جو ذہنی طور پر معذور ہے اس پر اس کو پڑھتے رہیں لکھ کر اس کے گلے میں بھی ڈال دیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا